السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم حافظ وانیزوی آپ کی خدمت میں ایک نئے وڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین محترم چند ایک اہم باتیں آپ کے ساتھ کرنی ہے تو آپ نے وڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے سب سے پہلی بات کہ لیکشن ازاد کشمیر کے اندر ہوئے کافی سارے دوست پوچھ رہے تھے کہ جناب وہاں پر تحریک لبئی پاکستان نے کتنی سیٹے جو ہے وہ حاصل کی تو ناظرین محترم ازاد جو ہے آج کے ابھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے اہم ترین بات اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ خبر آپ کے لیے جاننا بہت ہی ضروری ہے ناظرین محترم آپ کو بتاؤں کہ حکومت کی جو قادیانی نوازی جو ہے وہ نامذر آپ تمام حضرات جانتے ہیں شاید آپ کے علم میں ہو کے اطلاعات کے مطابق جناب ہمیں پتا چلا ہے کہ متعاصف قادیانی جناب ابو بکر خدا ورش نتو کا جو کہ پلیس کے پلیس ڈپارمنٹ کے اندر بڑے بڑے عہدوں پر جو ہے وہ رہے چکے ہیں اس کو جناب ڈریکٹر نیب جو ہے وہ مقرر کیا جا رہا ہے اور دوسرا ناظرین محترم آپ کو بتاؤں کہ اس کا جو دماد ہے جناب وقار الحسن نتو کا کو جناب ایس ایس پی ایڈمنیسٹیٹر اور جناب ایس ٹیڈی پنجاب جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے ناظرین محترم نے ناظر صورتحال کے اندر یہ کام کیا جا رہے ہیں جو کہ پاکستان کے آئین اور اسلامی نظریات کے بلکل خلاف ہیں ناظرین محترم آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام پاکستان اور تحفظ نامو سے رسالت کی جتنی بھی یہ ٹیمیں ہیں وہ تمام اس چیز کا جناب مطالبہ کرتی ہیں کہ یہ جن کو بڑے بڑے عہدوں پر اس ناظر صورتحال کے اندر جو ہے وہ بٹھایا جا رہے ہیں کوئی اس عہدوں سے جناب اٹھایا جائے اور دوسرا ناظرین محترم کے ازاد کشمیر کے اندر تحریک لبئی پاکستان نے کتنی سیٹے حاصل کی تو الحمدللہ ناظرین محترم مسلمہ الحمدللہ بابا جی کی نظر انعیت سے تحریک لبئی پاکستان نے سات سیٹے جو ہے وہ ازاد کشمیر کے اندر حاصل کی ہیں جی آناظرین محترم اور الحمدللہ وہ بگ دو نہیں کہ جب آپ دیکھیں گے کہ اقتدار کے اندر میں انشاءاللہ آپ کو تحریک لبی پاکستان کی نوجوان نظر آئیں گے اور جب یہ کان ہوگا تو انشاءاللہ گلی گلی کچھا کچھا جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے دین کا پرچم جو ہے وہ بلند ہوگا لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ بار زندہ بار زندہ بار